ہیلو فرنڈس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گایتری افیشل میں آپ کا ssc constable gd 2021 روجگار ملے میں جوائننگ لیٹرز ایشو کیے گئے تھے کچھ کنڈیڈیٹس کو میل پر آیا تھا کچھ کو بائی پوسٹ آیا تھا اب دیکھیں فسٹ جوائننگ لیٹر جو ایشو ہوتا ہے اس کے بعد یہ کوئی کنڈیڈیٹ جوائن نہ کرے تو کیا سیکنڈ لیٹر بھی آتا ہے سیکنڈ لیٹر چھ مہینے تک آپ کو بتا دے کہ آپ کی دعویداری اس پر بنی رہتی ہے کہ ڈی او پی ٹی کے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ جوائننگ لیٹر ایشو ہونے کے چھ مہینے تک آپ کی دعویداری یعنی یہ آئی دی آپ extension بھی آپ لیتے ہیں تو چھ مہینے تک آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد وہ جوائننگ لیٹر نرست ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا جوائننگ لیٹر ایشو ہوا تھا اس کے چھ مہینے بعد وہ جوائننگ لیٹر کا کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے آپ چھ مہینے تک آپ سنٹر پر جا سکتے ہیں کچھ کنڈیڈیٹس ہے کہ سنٹر پر گئے تو ان کو وہاں سے یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ آپ ایک مہینے بعد آئے ہیں تو اب آپ کا ڈیسیجن ہیڈکوارٹر سے ہوگا یعنی کہ ڈی او پی ٹی کے جانکاری کنڈیڈیٹس کو بھی نہیں ہوتی اور ان کو بتائے بھی نہیں جاتا ہے سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ کچھ کنڈیڈیٹس کے ابھی ایشو ہونے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ دیکھئے سی آئی ایس ایف کا دیولی ریجنل ترننگ سنٹر جو ہے وہاں سے لیٹر جاری ہوا اکیس جنوری دوہزار تیویس کو یہ کنڈیڈیٹ کا پورا ڈیٹیل ہے اور یہاں پر دیا ہے سبزیکٹ کالپ نوٹیس تو جوائن بیسک ترننگ آف کونسٹیبل جیڈی 2021st in cisf reference cisf unit dsp durgapur letter number so and so dated 11 november 2022 wide which offer of appointment for the post of constable gd in cisf was issued to you گیارہ november 2022 کو ان کو offer letter issue کیا گیا تھا in accordance with direction contained in offer of appointment issued wide letter and reference you were supposed to report in this rtc daily on 18 december 2022 کو ان کو upastit hoana tha for basic training of constable gd but ye upastit nahin ہوئے اس کو بارے میں لکھا ہے but you did not report for basic training on the stipulated date ڈیٹ اب اس سمبندیت ڈیٹ کو یہ اپستیت نہیں ہوئے کچھ ڈیڈیڈیٹس کیا ہے کہ 10 دن 5 دن بعد چلے گئے ان کو ڈریننگ سینٹر میں ان کو entry دے دی گئی کچھ ڈیڈیڈیٹس ایسے بھی تھے جو ایک مہینے بعد ان کا مانس بنا کچھ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جو دو دن تین دن وہاں رکھ کر واپس آ گئے اور ایک مہینے بعد پھر مانس بنا تو وہ اپستیت ہوئے تو ان کو منع کر دیا کہ اب آپ کا کیس چلا گیا ڈیلی ڈیو آر ہیئر بھائی اگین ڈاریکٹر ٹو ریپورٹ فور بیسک ٹریننگ آپ دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے نردیشت کیا جاتا ہے کہ بیسک ٹریننگ کے لیے اب اس آر ٹی سی دیولی ڈیٹ نہیں دیا ہے ایمیجیٹلی ان آئکورڈنس وید انسٹرکشنس کنٹینڈ ان آفر اپنیمنٹ ایشو ٹو یو ایمیجیٹلی یہ لیٹر ملنے کے دو دن پاس دن کے بعد آپ ترن جوائن کر لیں کیونکہ آپ نے جو آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ کا جو کریکٹر سرٹیفیکیٹ ہے اسٹیچو کا سرٹیفیکیٹ ہے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ سب پورا کر کے اور آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ بہت پرکریا جو ہے وہ خراب اپنائی جاتی ہے ہاں پر کہ ایک کنڈیڈیٹ جوائن نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو تو چھے مہینے تک ان کی دعویداری بنی رہتی ہے دوسری بات بہت سارے کنڈیڈیٹس ایسے ہیں جو ویٹنگ کے انتجار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جوائن نہیں کر رہے کنڈیڈیٹس کیوں جوائن نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے ان کا ڈیسیجن ہے لیکن فورسز ویٹنگ جاری نہیں کرتی اب ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ایف یو فیلتو ریپورٹ ویدن او ویک ان ریسیبت آف دس کال اپ نوٹس آپ کو کس ڈیٹ کو ریسیب ہوگا یہ یہ ریسیٹر لیٹر ہے تو جس ڈیٹ کو آپ کو ایشیو آپ کو ریسیب ہوا ہے اس کا ریکوڈ انڈیا پوسٹ کا سائٹ سے سی آئی ایس ایف کے پاس میں آ جائے گا it will be presumed that you are no longer interested to join the service in CISF and the offer of appointment issued will be treated as concert اب یہ ایک ویکنسی دیکھئے یہ کنڈیٹ جو ہے اب بھی جوائن نہیں کرتے ہیں اور ایسے ایک نہیں ایسے کافی لوگ ہیں تو یہ ویکنسی دو ہزار بائیس کا جو بھرتی ہے اس میں شامل نہیں ہوئی یہ دو ہزار تیبیس کی جو بھرتی آئے گی اس میں یہ شامل ہوگی لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے شامل نہیں ہو پائے کیونکہ اس کا بھی پروسس ہوم منسٹری کے لیول پہ سٹارٹ ہو چکا ہے دسمبر تک یہ بتا جا رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں ویکنسی آنے کی چانسز ہیں تو یہ پرکریا جو اپنا ہی جاتی ہے فورسز کی بھرتیوں میں یہ بڑی گلت پرکریا ہے اور دوسری بات جو کنڈیٹ ہمارے جوائن نہیں کرنا چاہتے ان کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے ان کو جو آفر آف اپائنمنٹ ہے اس کا ایک ریپلائی دے دیجئے آپ ریفرنس دے کر کہ میں اس آفر آف اپائنمنٹ کو سویکار نہیں کرنا چاہتا پاریوارک ستیتی کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا یا اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا آپ کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی اس میں یہ بار بار ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ دی آپ اپنا آدھیکار چھوڑ دیتے ہیں تو ویٹنگ کی کاروائی شروع ہو سکتی ہے ویٹنگ کے لیے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا ہونریبل دلی ہائی کورٹ نے آرڈر بھی دے دیا اس کے باوجود بھی ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور سسی یہ کہتی ہے کہ ہم بہت ساری ڈپارٹمنٹس کے لیے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا کام ویٹنگ وغیرہ بنانے کا نہیں ہے ان کا بھی کہنا سہی ہے فورسز کے لیے جو ڈی او پی ٹی کا جو لیٹر ہے وہ آڑے آ جاتا ہے کہ چھے مہنے تک بندہ کوئی سوچنا نہیں دیتا ہے چھے مہنے تک وہ وہاں جا کے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تو اس وجہ سے بیمار تھا یا کوئی پروبلم تھی میڈیکل ایشو تھا میری مادر کی طبیت ٹھیک نہیں تھی میرے گھر میں کوئی پروبلم تھی میری مانسکس دیتی ٹھیک نہیں تھی میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا میڈیکل سارا ڈوکومنٹری ایویڈنس سارا پروڈیوز کر دیتا ہے تو اس کو جوائننگ دینا پڑے گا کچھ کینڈیڈیٹس کیسز میں جوائننگ نہیں دی جاتی ہے پھر ہونریبل ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جاتا ہے اور وہ ڈی او پی ٹی کا جو لیٹر ہے اس کے ادھار پر ان کے جوائننگ ہو جاتی ہے تو ہمارے تمام وہ کینڈیڈیٹس جو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد سے ہی وہ اگزام دیتے ہیں ان کو جوائن ترنت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک لیٹر بنا کر بھیجنے کہیں ہو سکتا ہے دوسری جگہ سیلیکٹ ہو گئے ہوں دوسرا فورس میں سیلیکٹ ہو گئے ہوں سی پی اور سب انسپیکٹر کا جو اگزام دے رہے ہیں اس کا مانس ان کا بن رہا ہو نہیں جوائن کرنا ہے تو ایک رپلائی دیتے ہیں تاکہ فورس کی طرف سے بھی آپ کی جو ویکنڈ سیٹ جو ہے وہ واپس ان کا جو پرس ٹیپارٹمنٹ ہے کارمک بھی بھاگ ہے اس کو بھیج دیا جائے اس کو بھیج دیا جائے تو وہ ایک خالی سیٹ کاؤنٹ ہو جائے گی اور جو فورس میں بتا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ بیس آزار سے زیادہ پد جو کھالی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے اس میں سب سے زیادہ پوسٹ جو ہے وہ کانسٹیولز گئی ہیں تو بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دی آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو آپ ایک اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں کہ میں اس وجہ سے جوائن نہیں کر سکا تھا کوئی وجہ ہو گئی ریپریزنٹیشن لگا سکتے ہیں ہیڈکوارٹر کو آپ یہ انتجار کرتے رہیں گے کہ میرا دوسرا جوائننگ لیٹر آ جائے گا تو یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ دوسرا جوائننگ لیٹر آئے یا نہ آئے کیونکہ پہلا جوائننگ لیٹر جو ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس ڈیٹ تک نہیں آتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ آپ اچھک نہیں ہیں تو وہ سب آپ کو دیکھنا ہے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے اس سامن نہیں کر سکے تو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہیڈکوارٹر کو کہ اس وجہ سے من نہیں آسکا اور ڈی او پی ٹی کا جو سکس منت والا جو رول ہے اس کے ایکورڈنگ آپ کی جوائننگ ہو جائے گا تو بنے رہی ہے چینل کے ساتھ اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی پریشن ہے آپ کا تو آپ کو ووٹس اپ نمبر دے دیتے ہیں اس نمبر پر آپ ووٹس اپ میسج کر سکتے ہیں اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور ہمارے تمام وہ کنڈیڈیٹس جو دو دن تین دن وہاں رکھ کر واپس آگئے تھے اب پھر سے من کر رہا ہے کہ میں جاؤں تو وہ بھی اپنا ٹریننگ سینٹر کو اپروچ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کی بات سنی جائے گی اور اس کے بعد جو ڈیسیجن ہے وہاں کے جو کمپیٹنٹ اتورٹی ہے اس پر ڈیسیجن کریں گے جائے